بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان کی عبادت سارے زہبان فرمائے دعا ہے خدا بند عالم ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے بانیان کی یہ محنت و سائی مالک ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الاسر بولا کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے اگر زہمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاوں کی قبولیت کے لئے ایک سلمات سارے سوہبان فرمائے اجازت ہے میں تھوڑی بات کرلوں سہبان محترم یہ مہینہ رجب کا ہے رجب کے بعد شابان ہے انسان پتھر کے دنیا میں رہتا تھا تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شابان رجب سے پہلے آ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے ترتیب یہی ہے کہ رجب مکمل ہوگا پھر شابان ہے اور شابان مکمل ہوگا تو مجمع ڈھیر سارا ہے تین بندوں نے کہا ہے رمضان آئے گا باقی چپ بھی رہو پھر بھی رمضان ہے اور رمضان رمضان یقیناً عظمتوں والا مہینہ ہے میں آپ سب کے لئے خواتین و حضرات کے لئے دعا گو اللہ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے رمضان وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنا کہا ہے کہ یہ مجلہ کا مہینہ ہے اور یہی رمضان ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے شہر رمضان مہینہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا پھر اللہ فرماتا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ ہم نے قرآن لیلت القدر میں اتارا آگے اللہ فرماتا ہے وما ادراکا ما لیلت القدر اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلت القدر کیا ہے اور پھر اللہ نے خود کہا لیلت القدر خیر من الف شاہر یہ رات بہتر ہے خیر بہتر ہے ہزار مہینوں سے کیمرہ موجود ہے کیمرہ کے سامنے بات ہو رہی ہے سیڈی پتہ نے کس کس مذہب کا بندہ دیکھے میری مسلمانوں سے ایک اپریل ہے راتیں ساری اللہ کی تھی یہ رات لیلت القدر جسے کہتے ہو یہ افضل کیوں ہو گئی کہتے ہیں جی اس لیے کہ لیلت القدر پر قرآن اترا ہے لہٰذا قرآن اترنے کی وجہ سے یہ باقی راتوں سے افضل تو ہونا ہی تھا مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا مہن ملت مسلمان کے دانشوروں سے پوچھو لوں مذہبی زدیں اپنے مقام پہ جو مسلک کا آپ نے کرنا ہے کیا ہمارا یہ ہے شیعوں کا یہ ہے زد قبر میں کام نہیں آتی چار شیعوں کی زد میں اپنی قبر تاریخ نہ کرو اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جس رات پہ قرآن اترے اسے افضل مان لیتے ہو اور جس قبیلے پہ قرآن اترے انہیں افضل کیوں نہیں مانا دیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے پریشان تو نہیں ہو جائیں گے رمضان کے مہینے کو اللہ نے اپنا کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ عظمتوں والا مہینہ تھا عزتوں والا مہینہ تھا اللہ نے رکھ لیا اب بندے کی کیا مجال کیسے میں بحث کریں کہ اللہ نے یہ کیا کیا مالک ہے بے نیاز ہے اس نے کہہ دیا رمضان میرا ہے مہینے یہ تینوں اکٹھے تھے رجب شابان اور رمضان رمضان اللہ نے رکھ لیا شابان پہ حضور کی نظر پڑھی حضور نے جلدی سے کہا شابان میرا ہے حضور کی نظر آپ جائیں آپ زندہ اور سلامت رہیں شابان کو حضور نے کہا کہ یہ مجھ محمد کا مہینہ ہے کیوں بچو کیوں کہا اس لیے کہ شابان میں جتنی خوشیاں ہیں وہ محمد کی حویلی کی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شابان کی ساری عیدیں سرکار کے گھر کی ہیں تو شابان حضور نے رکھ لیا اچھا یہ جو جس مہینے میں میں اور آپ موجود ہیں رجب کا مہینہ ریگولر مجل سے سننے والے ہیں آپ رجب کا مہینہ اس کی تاریخ آپ پیسے پڑھیں زمانہ اعلان رسالت سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی رجب موتبر تھا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا بہت شکریہ پچھلے بھائیوں کا بھی زمانہ جاہلیت میں بھی رجب کی عزت تھی عزت اتنی تھی کہ عربوں کے جاہل قبیلے جنہیں نہ دین کا شعور تھا نہ مذہب کا اپنی جہالت کی وجہ سے قبیلے قبیلوں سے لڑتے تھے قبیلوں کی جنگ نتیجے سے قریب پہنچ چکی ہوتی چاند رجب کا نکل آتا تلوار نیاموں میں واپس چلی جاتا لوگ احترام کرتے تھے میری طرف دیکھیں میری طرف پلیز نیند کے لیے مالک نے گھر دیئے ہیں بابا آپ جیئے ہیں آپ زندہ سلامت رہیں لوگ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور پھر سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا آپ مجلسوں میں فرش بیٹھیں میں پورے مجمع کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں آپ زحمت فرمائیں اچھا ایک اور رجب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بچے ضرور سنا کریں بزرگوں کے ذہن میں تو عجید ہوتی ہے جنت میں جیسے جعفر نام کی نہر ہے نا اسی طرح جنت میں ایک رجب کے نام کی نہر ہے لیکن رجب والی نہر سے وہی پیئے گا جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہیں سارے جواب دیں گے سارے جواب دیں اب صاحبان اگرامی قادر بات تھوڑی باریک ہے لیکن گوجرہ فیصلہ بات ذرخیص خطہ ہے مدرسوں کا اور آپ بات کو کمال سمجھتے ہیں رمضان اللہ نے لے لیا شابان حضور نے لے لیا رجب محترم بڑا تھا اب دونوں کی نظریں اللہ محمد کی نظریں رجب پہ آگئے حبیب و محبوب پیار بھرے لہجے محبت بھرے قصے محبت کے اسٹائل ایک ایک مہینہ پہلے لے چکے تھے دونوں کی نگاہیں رجب پہ آگئیں اللہ کہتا ہے میرا رجب ہے محمد کہتے ہیں میرا رجب ہے مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آگئے اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے ہوئے 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 کوئی تو سمجھے گا کوئی تو سمجھے گا آپ جئے محبانے جی محبانے جی محبانے جی بہت شکریہ میرا بیٹا تیرا رجب تیرا رجب تیرا رجب میری مسلمانوں سے اپیل ہے چار شیعوں کی زد میں اپنے چوتھے خلیفہ راشدگی سال گراہ نہ چھوڑو وقت زیادہ نہیں ہے چند منٹ میں آپ کے سامنے ممبر پہ حاضری دے رہا ہوں شیڈول اس طرح کا ہے زیادہ تفصیلن آج بات نہیں ہو سکتی ملت مسلمان سے اپیل ہے جیسے ربی الابول میں بچوں کو تھالیاں پلیٹیں دے کے گھلیوں میں چندہ جمع کرنے کے لیے کھڑا کرتے ہو کہ ہم نے محمد کا ملاد کرنا ہے خلارہ اسی طرح رجب کے پہلے ہفتے میں بچوں کو تھالیاں پلیٹیں دے کے سڑکوں پہ بھیجا کرو اگر کو پوچھے یہ چندہ کیسا ہے کہنا ہمارے چوتھے خلیفے کی سال گراہ ہے میں سیدوں کے ممبر پہ وعدہ کر رہا ہوں تیرے بچے اگر چوتھے خلیفے کی سال گراہ کے لیے چندہ جمع کرنے والی پلیٹیں لے کے ہماری گلیوں میں آ گئے ہم تیری پلیٹیں خالی واپس نہیں کریں گے بولو میرے ساتھ یار خدا کے لیے میری زحمت سرمائے اس بات کا مکمل دھیان دیں نہ پبلک کے ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں نہ مسئلہ کے جعفریہ کا خطیب ہونے کی احسیت سے اس سپیکر پہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں ہم اس میں پورا حصہ دیں گے کیونکہ احلی صرف خلیفوں میں نہیں ہے احلی اماموں میں بھی ہے ہم مکمل شیر کریں گے اور خدا کی قسم ملت جعفریہ کے ممبر پہ بات کر رہا ہوں مسلمان و شیعوں سے زیادہ حق تمہارا تھا کہ تینا رجب کی رات ہو تمہاری مسجدوں پہ جراغہ ہوتا تمہارے مکانوں پہ جراغہ ہوتا کیونکہ تیرے سارے خلیفوں میں سے احلی فاہد خلیفہ ہے جس کا تمہیں پتا تو ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوا بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جلدی کر رہا ہوں تیرا رجب کو یک دیکھیں یہ ذکر ایسا ہے کہ آپ ہر سال سنتے ہیں لیکن اس کے کچھ پہلو ہیں جو میں آپ کے لیے نہیں ان کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں آجیں بیٹا آپ پڑھیں گے میرے باہ یہاں آگے ہیں نہیں میری دوبارہ پڑھیں گیا آج نہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھ نہیں پڑھ میرا خیال ہے میں نے کہوں گے جلدی ممر چھوڑنا لہذا اس لیے تشریف لائے تیرہ رجب کو قابے میں علیہ جس دیوار نے علی کی ماں کو راستہ دیا تھا سولہ رجب کو اسی دیوار میں محمد کو راستہ دیا میری بچوں سے اپیل ہے کہ ان باتوں کو بہت توجہ سے سنا کریں آپ کو اسکول کالج یونیورسٹی میں بات کرنا پڑتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ واقعات ہونے چاہیئے جس دیوار نے دیوار کعبہ نے علی کی والدہ کو راستہ دی اسی دیوار نے رسول اللہ کو حضور کعبہ کے اندر آگئے اور ذہمت ہے دیکھ نا میری طرف ظہری حیات تیبہ مولا کائنات کی تین دن رسول اللہ نے علی کو ہاتھوں پہ لیا اور جیسے ہاتھوں پہ لیا علی کی ماں نے ایک فقرہ کا بی بی کہتی ہے بیٹا محمد تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی بیٹا بیٹا محمد کیا کہا بی بی نے بیٹا محمد دن کا ٹائم میں سون پہ بات کر رہا ہوں علاقہ مسلمانوں کے چک مسلمانوں کے کچھ بندے اس غلط تہمی میں کہ شیعہ مجلسے اس لیے کرتے ہیں یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں میں سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں سوال کے رکھو اپنے مذہب کو سینے سے مسلمانوں لگا کے رکھو اپنے دین کو تیرے جتنے دانشور ہیں نا ان کو اکٹھا کر کے ہمیں کیونکہ علی کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا محمد تو اپنے سارے قبیلے میں سے جتنے ہسٹری میں جنہیں مان رہے ہو جنہیں مان رہے ہو انہیں بے شک مانو لیکن اس پورے قبیلے میں ہمیں کو خاتون ایسی دکھا دو جو محمد کو بیٹا کہہ سکتے آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ زندہ ہو سلامت رہے ہمیں پورے اپنے پورے قبیلے میں سے ہمیں کو بی بی دکھا دے ہمیں کو خاتون دکھا مہ کو ہے یہ عزت صرف علی کی مہ کو ہے جس نے کہا بیٹا محمد بیٹا محمد اور رسول اللہ کیا فرماتے یا فاطمہ تو انت امی باد امی بی بی سے کہتے ہیں بی بی فاطمہ بنت آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو مجمع میں سے کچھ بندے مجھ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں یہ نبیوں کے سردار کی حدیث ہے کہ اے فاطمہ بی بی آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہو گا میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے اس کی باتیں سارا سال کرتے ہو اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے اس کا نام ہی نہیں لیتے بہت شکریہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا فاو دمتو انت امی بات امی آپ میری ماں آمنہ کے بعد میری ماں اور علی کی ماں کیا کہہ رہی ہے بیٹا محمد تیسرا دن نے تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی رسول اللہ کے ہاتھ بہلی تھے ماں نے جب آنکھیں نہیں کھول ہی حضور فرماتا کیوں یا علی علی نے فورا آنکھیں کھول کے کہا جی یا رسول اللہ اچھا مجلس بڑی مقبول ہے بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے بگ میں نے تفصیلات کا وقت نہیں ہے مجبوری ہے میری آنکھیں نہیں کھولی بیٹا کیوں یا علی علی نے فوراں آنکھیں کھول کے کہا جی یا رسول اللہ آنکھیں پہلی نظر دیدار مصطفی خطیب خطیب آل محمد ہمارے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں دنیا میں پاکستان اور ہندوستان کے علامہ سید عزر حسن زیدی سلام اپنے لہجے کے مالک میں ہمیشہ جب بزرگ علماء کی بات کرتا ہوں تو ان کا نام لے کرتا ہوں کیونکہ اس میں ممبر کی دیانت داری بھی ہے اور عیسال سواب کا پہلو بھی زیدی صاحب ایک لفظ کہا کرتے تھے مجمع میں کتنے مندے بلکہ سارے لطف لیں گے زیادی فرمایا کرتے تھے شیعو تمہارا علی بڑا بہادر ہوگا تمہارا علی بڑا بہادر ہوگا لیکن محمد کو دیکھتے ہی علی کی بھی آنکھیں کھل گئیں تھے آئے 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 کوئی تو سمجھے گا کوئی تو سمجھے جی بسم اللہ جی بسم اللہ بندے ہمارے بارے میں بندے یہی کہتے ہیں یہ نبی کی بات نہیں خدا درجات بلند فرمائے میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اشماعیل مرہوم گوجرہ سے ان کا تعلق تھا پھر ہجرت کر کے فیصل آباد چلے گئے بڑی خدمات ہیں ان کی مجھے آپ کیسے علاقے سے مرہوم استاد کی وجہ سے ایک عقیدت ہے اور میری کوشش ہوتی ہے مجھے اگر ان علاقوں میں بھلایا جائے میں غیر حاضری نہیں کرتا ہوں تقریبا پہنچتا ہوں مولانا اسماعیل صاحب بہت بڑے مناظر تھے ایک مناظرے میں مولانا اسماعیل نے شان رسالت پہ کوئی سولہ آیتیں پڑی شان میں رک رک کے بات کر رہا ہوں آپ سمجھ تو رہے سولہ آیتیں چودری صاحب شان رسالت پڑی سامنے والا مولوی تنز کر کے کہتا ہے پنجابی نے اس نے کہا لے ایوی وقت ہونا سی شیان نبی دی سمجھ آگئی آپ سن رہے ہیں ہاں ہاں اس نے تنز کر کے کہا اے بھی اے بھی وقت آونا سی کہ شیان تے نبی دی سمجھ آگئی تے سان نہیں آئی جب اس نے کہا نا شیان سمجھ آگئی سان نہیں آئی مبلغ ایاد مسکرا کے فرماتا ہے مولوی جی تو آنو نبی پاک دی تاں سمجھ آوے جے دائی حلیمہ دی کچھڑوں لین دے ہوتے مشترکہ 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 جواب جی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ جی ہیں آپ جندہ سلامت رہے بات میں بہت جلدی جلدی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں آج گوزہ نہیں ہے بہت جلدی گفتگو مجھے مکمل کیونکہ یا علی نبی نے آپ کے ذہن میں بات تو ہے نا اور علی نے فوراں آنکھیں کھول کے کہا جی یا یعنی دنیا میں آتے ہی پہلی نظر چہرہ رسالت جتنا بچوں لطف لوگ کم ہیں اخیر کر دی علی بات ساتھ پہلی نظر دیدار مصطفیہ اور گوجرہ والوں سب کچھ ہوتا بھی پہلی نظر میں ہے کیا کہنے کیا کہنے آپ سیئے لیکن مزید زحمت کریں بہت شکریہ بہت شکریہ میں پھر کہہ رہا ہوں سب کچھ ہوتا بھی پہلی نظر میں اور علی نے پہلی نظر محمد کو دے دی مجمع چوپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا اب جو رسول اللہ نے فکرے کہے میں وہ فکرے سنانا چاہتا ہوں جب علی نے پہلی نظر محمد کو دی محمد سرماتے ہیں شاعلی خصستنی بن نظر و خصستو کا پل علم محمد سرماتے ہیں علی تو نے مجھے پہلی نظر دی میں محمد اپنا علم تجھے دے رہا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کو سرماتے ہیں علی تو نے مجھے پہلی نظر دی میں محمد بدلے میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں ادھر محمد نے یہ فکرے کہے کہ علی میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں یا تین دن گائلی بول پڑھا یا رسول اللہ تورات پڑھوں یا رسول اللہ زبور پڑھوں انجیل پڑھوں قرآن پڑھوں حضور فرماتے ہیں میرے تین دن کے بھائی نے میرے ہاتھوں پہ تورات پڑھی موسیٰ سے بہتر زبور پڑھی داؤد سے بہتر انجیل پڑھی عیسیٰ سے بہتر اب احتیاط والا موڑ آ گیا ہے گوجرے کہ اس چودہ چک کے عراقہ کے کتنے بندے سبحان اللہ مجھے کرتے ہیں تورات پڑھی موسیٰ سے بہتر زبور پڑھی داؤد سے بہتر انجیل پڑھی عیسیٰ سے بہتر محمد فرماتا ہے میرے بھائی نے میرے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا بلکل میری طرح ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے آپ ہندہ سلامت رہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہرمانی سرکر کاشف اچھا دیکھیں یہ چودہ چک میں مجلس ہو رہی ہمارے کے آگے آجائے اور جب وہ اتفاق سے جب وہ گیڑ کے سامنے پہنچ تب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ علی محمد کے ہاتھوں پہ بول رہا تھا باتیں کر رہا وہ سیدھا اپنے مولی صاحب کے پاس جائے گا اور جا کے کہا کہ مولی صاحب میں مجلس جگیا وہ شیعہ مولی کہہ رہا تھا تین دن کالی محمد کے مولی صاحب مسئلہ دسو بچہ بول سکتے مولی صاحب مسئلہ بتانے کی بجائے پتہ کیا کہتے ہیں ہور جا اری بات آپ سن تو رہے ہیں ہاں ہور جا وہ کہتے ہیں قبلہ میرے بڑوں کی بھی توبہ میں کبھی نہیں جاؤں گا ان کی تو باتیں عقل میں نہیں آتی یہ شیعہ کس کس ان کی بات یں بلہ تین دن کے قبلہ بتائیں تین دن کے بچہ محمد کے آتوں پر بول سکتا بیٹا یہی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ شیعوں سے بچوں ان کے عقیدے بڑے عجیب ہیں ان کے نظریات بڑے عجیب ہیں یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی شعور میں نہیں آتی بلہ تین مسجد میں کہیں خطبہ جمہ میں کہیں گے وہ ہمارا نبی وہ نبی تھا جس کے ہاتھ پہ پتھر بولتے تھے آپ تھے آپ زحمت فرمائے میری بات دیتے ہم میں اللہ اکبر یا رسول اللہ مہرانی ہمارا ہمارا بقت زیادہ نہیں ہمارا نبی وہ نبی تھا جس کے ہاتھ پہ ہم نے کب کہا کہ علی ماں کے ہاتھوں پہ بولا تھا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جن ہاتھوں پہ پتھر بولتے تھے انہی ہاتھوں پہ علی بولا چلو علی کی نہ مانو محمد کی لاج رکھ لو ہائے 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 علی کو نہ مانو محمد کی لاج رکھ لو کہ جید مجمع نورانی چہرے نکھرا نتھرا محول مہمانو آپ سب کا ایک بات مجھے بول کے بتائیں پتھروں کا تعلو ہوتا ہے پتھروں کی زبان ہوتی لیکن کہتے ہیں محمد کی ہاتھوں میں بول پڑے پتھر بولے وارے میں ہے محمد کے ہاتھوں پہ پتھر بولے برداشت ہو جاتا ہے اہلی بول پڑے برداشت نہیں ہوتا پتھروں کا بولنا اس لیے مانتے ہو کہ کچھ لوگوں کے بزرگوں کا پتھروں سے تعلق پرانا ہے یا علی یا علی آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہے مبلغ قبلہ کیا دوسرا لفظ میں آپ سے شیئر کر رہا قبلہ فرمائے کرتے بچے دو گھروں میں پیدا ہوتے ہیں یا نان کے گھر میں یا دات کے گھر آپ شمع تو سارے ہیں نا جو اردو سپیکنگ بیٹھے میں یا ننحال میں یا ددیال بیٹھ جائے میرے بیٹے یا علی مدد جی کتنا سفر کی آتی متوجہ ہیں بیٹا بچے دو گھروں میں پیدا ہوتے میری طرف دیکھ یا نان کے گھر نیچر ہے فطرت ہے کلچر ہے ثقافت ہے کچھ بھی نان کے گھر میں بچہ پیدا ہو سب سے پہلے نانی کہتی یہ سارا ہو بہو نانے پہ میں غلط کہہ رہا مجھے آپ روک دیں میں مجمع پہ مرضی مسلط کرنے کا عادی نہیں نانی کہے گی بلکل نانے پہ اکھا مامیت سو اسی بچی اسی بچے کو دادی دیکھتی اور دادی کہتی یہ سگمہ سارا دادے پورا دادے پہ لمیاں لمیاں انگلیاں چاچے تیزو یہ نیچر ہے عورتوں کی کہ نان کے گھر میں بچہ پیدا وہ نانکوں سے ملاتے داد کے گھر میں بچہ پیدا وہ دادکوں سے ملاتے یہ تو دنیا داری کی بچوں کی بات ایک بچہ اللہ کے گھر آگئے ہوئے 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 وہ توجہ رہنا جب وہ بچہ اللہ کے گھر آیا تین دن کے بچے کو محمد نے ہاتھوں پہ لے کہ کہا امہ فاطمہ امہ فاطمہ ذرا غور سے دیکھو علی کی آنکھیں مجھ پہ نہیں ہے امہ غور سے دیکھو علی کی پیشانی مجھ پہ نہیں ہے علی کے ہاتھوں کی انگلیاں مجھ پہ ہیں یہ کہہ کہ محمد نے علی سے کہا یا علی جسموں کا جسم سلموں کا سلم حرب جسموں کا جسم محمد فرماتے ہیں علی تیرا لہو میرا لہو تیرا جسم میرا جسم تیری صلاح میری صلاح تیری جنگ میری جنگ ابھی نبی زرا غور سے دیکھو علی کی آنکھ این اللہ نہیں جی میرا بیٹا جی میرا بیٹا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے آپ سے اللہ شلامت رہے اچھا ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آنکھیں آن اللہ ہاتھ ید اللہ زبان لسان اللہ چہرہ وجہ اللہ 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 جدید وقت تمام ہو گئے جدید میڈیکل سائنس کیا کہتی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ماں کو سائنس میڈیکل سائنس کہتی کہ جس کمرے اس کمرے میں بچوں کی خوبصورت تصویریں لگاؤ ماں جو تصویریں دیکھے گی نقش وہی بنیں گے سائنس سائنس تو میڈیکل سائنس تو یہ کہتی کہ ماں جیسے نقش دیکھے گی وہی نقش بچے کے بنیں گے پہلے آدمی سے لے آخری آل نبی سے پیار کرنے والوں کتنا لطف لہتے ہو مجھے نہیں اندازہ میں خود اس بات کا لطف لے رہا ہوں کہ جو تصویر دیکھتی ہیں ماں نقش وہی آتے ہیں کہ مقام ابو طالب کا فاطمہ دیکھتی ابو طالب کو تھی نقش اللہ والے مقش محمد زہرہ بگیر اجرت ماں کہنا آباد رو سیدہ تیرا ماں تم قبول کر حسین کی ماں تمہیں اولاد کا دکھ کبھی نہ دے آج بندہ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں شیعوں کو رونا نہیں چاہیے یہ میری بیٹیاں بہنے باہر بیٹھی بھی میرا اور آپ کا معاشرہ ایک ہے ہماری معاشرتی زندگی مشترکہ ہے سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں عورت کا مزاج خاتون کا مزاج کیا ہے عورت مرنا برداشت کر لیتی ہے لیکن کسی عورت سے کہو بیٹوں کی خسم اٹھا ہائے غربت بی بی فاطمہ کی بھرا دربار مسلمانوں کا تھا ایک ہاتھ زہرہ نے حسن کے سر پہ رکھا دوسرا ہاتھ زہرہ نے حسین کے سر پہ رکھ کے بی بی نے باپ کے نوکروں سے کہا مجھے بجوں کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی آباد رہو آباد رہو بی بی تیرا ماں تم قبول کر لے آخری میں نے فغرہ کہنا دو تین دو تین جماعت یوسانی کی درمانی شب گیارہ حجری جب سیدہ دنیا سے گئی ایک لفظ کہہ رہو یہ خصوص خواتین سے میری اپیل ہے کہ اپنی بی بی کا یہ جملہ سننا آپ بھی سماعت فرمائے بی بی نے پہلا فکرہ کہا یا علی رات بابا مجھے خواب میں لینے آئے تھی یا علی میری زندگی کا یہ آج آخری دن ہے یا علی میرے بندے ہاتھ دیکھ تیری خدمت میں کو کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں جب زہرہ نے کہا نا یا علی آپ کی خدمت میں کوئی کمی زندگی میں زندگی میں آپ کی خدمت میں کوئی رہ گئی یا مجھے معاف کر دیں چیخ مار کے شیر اللہ کا رو پڑ رو کے فرماتے ہیں زہرہ معاف یا تو مجھے مانگ چنازہ رات کو اٹھانا میرے چنازے کی انہیں خبر نہ دینا جو میرے باپ کے چنازے پہ نہیں آئے اس کے بعد بس آخری لفظ ہے نصیبوں کا پرخہ ہے زاکر مولوی کا کوئی کمال نہیں یا سیدہ نے اپنے سات سال کے حسن کو چھے سال کے حسین کو بلا کے کہا دونوں پھانیوں نے سر سے اتھارے دعا مانگو کسی کی اولاد اس طرح غریب نہ ہو جائے دونوں شہداد وں جواب نہیں دیتے حسن روتا بھی چاہ رہے نانے سے باتیں بھی کر رہے یا لمحے کے بعد حسن نے دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہا امہ نانا میری امہ بیمار ہے تیسری دفعہ جب کہا نانا میری امہ بیمار ہے پیروں کی طرف سے حسین اٹھا رو کے کہتے ریبے کربلا ہو نانا امہ بیمار نہیں تیری امت نے امہ کو مارا ہی اتنا ہے امہ کی پسلیا ٹوٹ گئی امہ کا بازو ٹوٹ گیا